دلی شراب گھٹالے سے جڑے منی لانڈری کیس میں دلی کے مکہ منتری اروند کی جمانت یاجکہ پر شکربار پانچ جولائی کو دلی ہائی کوٹ میں سنوائی ہوئی یاجکہ میں سی بی آئی کی اور سے کیجریوال کی گرفتاری کو بھی چناؤتی دی گئی تھی ماملے کی سنوائی کرتے ہوئے ہائی کوٹ نے سی بی آئی کو نوٹیس جاری کیا ہے اب اس ماملے میں اگلی سنوائی سترہ جولائی کو ہوئی ماملے کی سنوائی کے دوران کیجریوال کے وکیل نے کہا کہ اروند کیجریوال کوئی اتنگوادی نہیں ہے انہیں زمانت کیوں نہیں دی جا رہی اس دوران کوٹ نے کہا کہ جب آپ کو زمانت نیچلی عدالت سے بھی مل سکتی ہے تو ایسے میں آپ ہائی کوٹ کیوں آئے ہیں کوٹ نے سنوائی کے دوران سی بی آئی کو اپنا جواب داخل کرنے کے لیے نوٹیس جاری کرنے کے سانسا سمائے بھی دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ دلی ہائی کوٹ نے جب اروند کیجریوال کے وکیلوں سے پوچھا کہ آپ جمانت کے لیے سیدھے ہائی کوٹ کیوں آئے ہیں جبکہ آپ کے پاس سیشن کوٹ میں اس کے لیے عرضی دینے کی ریمیڈی اپلبد تھی اس پر کیجریوال کے وکیلوں نے کہا کہ سپریم کوٹ اور ہائی کوٹ کے تمام فیصلے ہیں جو ہمیں سیدھے یہاں کا ادھکار دیتے ہیں ہمارے اوپر ٹریپل ٹیسٹ کی شرطیں لاغو نہیں ہوتی ہے نہ کوئی فرار ہونے کا خطرہ ہے اس بات پر بھی گوھر کیا جائے کہ کیس درج ہونے کے دو سال بعد گرفتاری ہوئی ہے سی بی آئی نے ویرود کرتے ہوئے کہا کہ وہ سیدھے یہاں نہیں آسکتے ہم نے چاسٹ داخل کی ہے کہ جریوال کے وکیل ابھیشیک منو سمی نے آگے کہا کہ سپریم کوٹ نے قانون تیہ کر دیا ہے کہ یہ ادھارہ 45 پی ایم ایلے شامل نہیں ہے جج آج ہی اس پر سنوائی کر سکتے ہیں یہ جمانتی آج کا ہے ان سبھی فینس لوگ کا کیا مطلب ہے اگر سی بی آئی کے وکیل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے ٹرائل کوٹ جانا چاہیے اس پر کوٹ نے کہا کہ سپریم کوٹ نے کتنے معاملوں میں اچیتے کے ادھار پر ٹرائل کوٹ جانے کو کہا ہے کانون اس پشت ہے ہمارے پاس سمورتی ادھکار چھتر ہے جب آپ کے پاس اپائے اپلپد ہے تو اچھ نیالوں کو بادھت نہ کریں کوئی کارن ہوگا کہ آپ سیدھے ہائی کوٹ آئے ہیں فلحال جس طریقے سے اروندی کیجریوال کی شراب گھٹالے کو لے کر کے مشکلیں بڑھ رہی ہیں زائد سی بات ہے کیجریوال کے وکیلوں کا صاف طور پر یہ ترک ہے کہ کیجریوال جو ہے وہ اتنگبادی نہیں ہے نہ ہی ان کے بھاگنے کا ڈر ہے آخر ان کی جمانت کیوں روکی جا رہی ہے فلحال اس سمودے کو لے کر کے آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کمنٹ بکس میں ضرور بتائیں دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے بنے رہنے ایکشنن پولٹیکل بائٹ کے ساتھ